حق مہر کا تعین یہ واجب ہے اور عورت کا حق ہے شوہر کی حیثیت کے مطابق حق مہر متعین ہو زمانہ نبری میں کچھ لوگوں نے حق مہر میں خجوروں کا پورا باغ بھی رکھا ہے اور کچھ لوگوں نے بہت کم حق مہر بھی رکھا ہے یہ شوہر کی حیثیت کے مطابق ہوگا لوگ اس میں بھی افرات و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ نمائش کے لیے زیادہ حق مہر رکھ دیتے ہیں جس کو بعد میں ادا نہیں کر پاتے اور کچھ لوگ یہ نیت رکھتے ہیں کہ وہ جب ہماری بیوی بن جائے گی تو پھر ہم دے یا نہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو فرمایا گیا کہ جو حق مہر کے تعین کے وقت یہ نیت کرتا ہے کہ میں حق مہر ادا نہیں کروں گا وہ بدکار ہے تو حق مہر حق بدعہ ہے یہ عورت کا حق ہے اور اس کو ادا کرنا ہی ہوتا ہے یہ شوہر کے ذمہ کرز ہے اگر وہ نقد ادا نہیں کر پایا تو پھر اس کے ذمہ ادھار ہے جب عورت چاہے مطالبہ کر کے اس سے وہ حق وصول کر سکتی ہے اور اس پر اس سے ناراض ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو نہ تو حق مہر اتنا رکھنا چاہیے کہ جس کو ادا نہ کیا جا سکے دوسرا اس کا رخی ہے کہ کم سے کم حق مہر رکھا جاتا ہے آج کل وہ کہتے ہیں لکھو جی شریح لکھ لو شریح کتنا ہوتا ہے کسی زمانے میں بتیسو روپے دس آنے کہتے تھے اور آج کہتے ہیں پانچ ہزار روپے لکھ لیں اچھا بیٹی والا بیچارہ بولتا نہیں وہ مسئلہ شریح جانتا بھی ہو تو پھر بھی نہیں بولتا وہ ڈلتا ہے کہ یہ میری بیٹی کے سامنے نہ آئے تو یہ زیادتی نہیں ہے آپ کا بچہ سکول کالج میں پڑھتا ہو تو پانچ ہزار روپے تو اس کو آپ دیں مہینے کا خرچہ پانچ ہزار روپے نہیں لیتا اور یہ عورت اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر رہی ہے اور یہ اس کا حق بدا ہے اس نے خود متعین نہیں کیا یہ حق اس کو اس کے رب نے دیا ہے اور تم پانچ ہزار روپے دیتے ہو اور حیثیت تمہاری دیکھو تمہارے انداز دیکھو ایک دوست بتا رہا تھا کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ کار چھپوائے ہیں تو وہ نو ہزار روپے کا ایک کار ہے نو ہزار روپے کا تو جو دوستوں کو بانٹے اس کا کل خرچہ پنتالیس لاکھ روپے آیا تو حق مہر بتاؤں تو آپ احلان ہو جائیں تم نے اس خاتون کو اتنا بے توقیر کر دیا ہے پہلے دن ہی تم نے اس کی قدر و قیمت کا لحاظ نہیں کیا اس کی عزت افضائی نہیں کیا یہ اس کے لیے سادہ لفظوں میں سلامی تھی جو اس کو اپنے نکاح کے ساتھ پیش کرنی تھی تو یہ بازین میں بکھیے کہ جو حق مہر ہے یہ حق بدعا ہے یہ عورت کا حق ہے اور یہ میرے رب نے مقرر کیا ہے اور یہ واجب ہے جو ادا کرنا ہو وہ رکھنا چاہیے نمائش کے لیے نہیں کہ بعد میں وہ ہماری بیوی ہوگی ہم دیں نہ دیں نہیں ایسا نہیں ہے ہو سکے تو نقد دیں لیکن ادھار بھی کیا جا سکتا ہے عورت چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے لیکن اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا لیکن شوہر کی حیثیت کے مطابق حق مہر ادا کیا جائے رکھا جائے نہ زیادہ کے نکاح مشکل ہو جائے اور نہ تھوڑا کی عورت بے توکیر ہو تو مناسب حق مہر رکھا جائے س womb س مجبور زندگی struggles